بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوا آپ سب حریت سے ہوں گے دوستو آج ہم پڑھیں گے ہیومن ایکسکریٹری سسٹم کے ہیومن ایکسکریٹری سسٹم کیا ہے ہیومن ایکسکریٹری سسٹم وہ سسٹم ہے جن میں وہ اغضاء شامل ہے جو ہماری باڈی سے میٹابالک ویسٹ پرادکٹ کو ریموف کرتا ہے جو پرادکٹ ہماری باڈی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ویسٹ پرادکٹ ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی سے اس کی احراج کر دیتے ہیں اس میں لنگز کے اگر ہم بات کریں تو وہ ایکسکریٹر ارگن ہے جو کہ ہماری باڈی سے کاربن ڈائکسیٹ جو کہ ویسٹ پرادکٹ ہے وہ ہارچ کر دیتا ہے اس کے علاوہ سکن سویٹنگ کے ذریعے سے ہماری باڈی سے میٹابالک وارٹر اور اس کے ساتھ سال کو ریموف کرتا ہے کیڈنی کی ہم بات کریں تو وہ فیلٹرشن کا پراہس کرتے ہیں بلٹ کو فیلٹر کرتے ہیں بلٹ کی فیلٹرشن کے بعد اس سے جو میٹاب ویسٹ پرادکٹ ہے وہ ریموف کر کے درہو ایکسکریٹر سسٹم یورینی سسٹم وہ باڈی سے ریموف ہوتے ہیں ایکسکریشن اس کی ہو جاتی ہے تو اگر ہیومن ایکسکریٹر سسٹم یا یورینی سسٹم کی ہم بات کریں تو اٹ کنسسٹ اپ 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 کیڈنی اس میں کیڈنی کا ایک فیر شامل ہے دو کیڈنی پیر مین دو کیڈنی ہے ایک رائٹ کیڈنی اور ایک لیفٹ کیڈنی دو کیڈنی اس میں شامل ہے نمبر دو یوریٹرز اس میں یوریٹرز ہے دو یوریٹرز ایک ایچ کیڈنی سے ایک یوریٹر یورینی بلیڈر تک آتا ہے یہ اس کا پانکشن یہ یورین کیڈنی سے یورینی بلیڈر تک پاس کرتا ہے اس کی جو لنٹ ہے یہ ٹوانٹی سنٹی میٹر ایوریچ اس کی لنٹ ہوتی ہے اس کے بعد یورینری بلیڈر یہ والا فورشن یورینری بلیڈر جو کہ سٹور کرتا ہے یورین کو ٹیمپرلی آرزی داؤ پر ان کو سٹور کرتا ہے اور پھر یہ یوریترا کے ذریعے سے باہر اس کی ایکسریشن ہو جاتی ہے لاسٹ پورشن یوریترا جو کہ ایکسٹرنل ویزیبل پارٹ ہے اس کی ذریعے سے یہ یورین جو ہے ہماری بارڈی سے اسکریٹ ہوتی ہے پیمل میں یہ 2-3 سنٹی میٹر لانگ ویجنہ یہ والا فورشن جبکہ میل میں یہ 20 سنٹی میٹر لانگ ہے اس کی جو ایوریج لیندھ ہے وہ 20 سنٹی میٹر ہے جبکہ اس کی ڈول پانکشن ہے دو پانکشن ہے میل میں کیری یورین اس ویلے سپم یورین کو بھی ایکسریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ سپم یا سیمن جو ہے اس کو بھی بارڈی سے ایکسریٹ کرتے ہیں بارڈی سے اس کی طرح اس راستے سے یوریترا کے ذریعے سے جو سیمن ہے وہ بارڈی سے باہر پرٹلائزیشن کے لیے فیمیل کے بارڈی میں اس کی احراج ہوتی ہے کرکیڈنی کی سٹرکچر ہم بات کریں کرکیڈنی سٹرکچر تو کیڈنی اس کی کلر کے ہم بات کریں تو کلر ڈارک ریڈ ہے دیو ٹو دا پریزنس آب بلڈ تو اس کی کلر جو ہے وہ ریڈ لائک ہے شیپ بین شیف ہے مٹر کی طرح اس کی جو شیف ہے وہ ہے آوٹر سرپس کنویکس ہے یہ والا فورشن آوٹر کنویکس جبکہ انر سرپس کنکیو کی طرح ہے ویٹ کی ہم بات کریں تو 150 گرام ایچ کلنی ہر ایک گوڑدہ 150 گرام اس کی وزن ہے ویٹ ہے لینڈ 20 سنٹی میٹر اس کی لینڈ ہے ایچ کلنی کی یہ اس کی لینڈ ہے 20 سنٹی میٹر جبکہ ویٹ کی بات کی جائے تو ویٹ 6 سنٹی میٹر اور اس کی تکنس موٹائی جو ہے وہ 4 سنٹی میٹر ہے پوزیشن کہ ہم بات کریں کہا پر یہ پریزن ہوتے ہیں لوکیشن کہا پر ہے تو بیلوو دہ ڈائیفرام ڈائیفرام کے نیچے یہ بیک سیٹ پر پریزن ہوتے ہیں رائٹ کیڈنی جو ہے وہ لور دن لیفٹ کیڈنی رائٹ کیڈنی جو ہے یہ لیفٹ کیڈنی سے توڑا لور ہے بیکاز دیو ٹو دہ فریزنس آف لیور لوپ اباؤ اٹ اس پر جو لیور کا لوپ ہے وہ پریزن ہے اس لئے یہ لیفٹ کیڈنی سے توڑا لور ہے میمبرین جو میبرین کیڈنی کو سراؤنڈ کرتا ہے اس کو ہم فیروٹونیل میمبرین کہتے ہیں آوڈر ریجن یہ والی ریجن کو ہم رینل کارٹیکس کہتے ہیں رینل کارٹیکس یہ والا پورشن جبکہ انہر ریجن کو اس والی پورشن کو ہم رینل میڈولا کہتے ہیں رینل میڈولا میں پیرامیڈز لیک سٹکچر ہوتے ہیں کونیکل سٹکچر جس کو ہم پیرامیڈز کہتے ہیں کونیکس سٹکچر ہوتے ہیں یہ جس کو ہم پیرامیڈز کہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے یہ یوریٹر نکلا ہے جو کیونی بلیڈر میں انٹر ہوتا ہے یہ والا فائن جہاں پر رینل آرٹری بلڈ لے آتا ہے کرنی تک اور جہاں پر رینل وین کرنی سے بلڈ لے جاتا ہے اس پائنڈ کو ہم خیلس کہتے ہیں جہاں پر رینل آرٹری انٹر ہوتا ہے کرنی میں رینل وین کرنی سے بلڈ جو صاف بلڈ ہے وہ باقی آزاد جو ہے باڈی کے اس کو ٹرانسپر کرتا ہے تو اس پائنڈ کو ہم خیلس کہتے ہیں تو یہ تا آج کا ہمارا لیکچر امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے لیکچر سمجھ آئی ہوگی